السلام علیکم خیریہ سے آپ عمرے پہ گئے ہوئے تھے آپ نے ہمیں یاد کیا نام لے کر دعائی کی اللہ آپ کو خوش رکھے اور میں اتنا زیادہ اس بات سے راضی ہوں اور متفق ہوں مفتی حافظ محمد زبیر کہ میں قسم کھا سکتا ہوں اس بات پہ کہ جب جنت میں ہم ہوں گے دیکھیں اس سے پچھلی قسم نہیں کھائی کہ جنت میں ہوں ہم ہوں گے جنت میں ہم انشاءاللہ تعالی وہاں بیٹھ کے بھی ذکر الہی اور ذکر نبی سے اسی طرح لطف اندوز ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ جواد حسین عابلی بھائی ہیں اسلام علیکم صاحب ابھی ایک راستے میں مفتی عمران بشیر بھائی ہیں انشاءاللہ تعالی تشریف لے آئیں گے فرحان علی باری صلی اللہ علیکم فرحان کی بات میں بہت زیادہ عدب اس لیے ہے کیونکہ اس کے نام کے ساتھ علی کی وراست لگی ہوئی ہے یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے شفیق احمد اسلام علیکم حضور اکتس یہ جو بات ہو رہی ہے رشتوں کی اب کسی نے شادی کی خبر دینی ہے تو کارڈ آپ کو وٹس اپ کر دیا ہے اب تو ہم وہ بھی نقرا نہیں کر سکتے کہ تیرے بیٹے کی شادی ہے تو میں نہیں آتا تو اب تو وہ انداز تعلق ختم ہو گئے اور آہستہ آہستہ گھر جدا ہونا شروع ہو گئے رشتے تعلق جدا ہونا شروع ہو گئے to an extent آج اگر یہ میں بات آپ کو بالکل حادباند کا سچی بتا رہا ہوں آج اگر آپ امریکہ میں ہیں یا برطانیہ میں ہیں اور آپ کے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پولیس آئے گی دیکھنے کے لیے کہ یہ نیچرل ڈیتھ ہے یا کہ مرڈر تو نہیں کر دیا گھر میں آپ غسل نہیں دے سکتے اپنے کسی بزرگ کو کسی چیز کو وہ وہاں سے جائیں گے آپ تقریباً دس ہزار آٹھ ہزار نو ہزار اقارڈنگ ٹو دا سٹیٹس پاؤنڈ یا ڈالر سپنڈ کریں گے وہ سارا غسل کا انتظام کفن دفن کاؤکر باہر باہر سے آپ کے محبوب جو ہیں وہ قبرستان تک پہنچا دیے جائیں گے حضور آپ کے خیال میں مسلمانوں کا جو ذابطہ زندگی ہے اس میں خاندانی نظام کتنا ممکن تھا کتنا تھا اور کتنا رہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علیہ رسول کریم اما آباد دیکھیں آپ سورہ نسا کی آیات پر اور اسی طرح شادی بیعہ والدین اولاد ملازم ساتھی احباب آپ کے ساتھ کام کرنے والے اور آپ کے عائزہ اقریبہ کمیونٹی ورادری قبیلہ ان کے قرآن کریم کے اندر بیان کردہ حقوق اس وقت تک ادا کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ خاندانی نہ ہو جب تک خاندانی سسٹم اور فیملی نظام نہ ہو جہاں فیملی سسٹم ٹوٹتا ہے وہاں یہ ساری اقدار و روایات بھی ٹوٹتی چلی جاتی ہیں ہم ویسٹ کی برائیاں کرتے ہیں ان کی بہت سر چیزیں اچھی ہیں اور ان کو لینا چاہیے ڈاپ کرنا چاہیے یہ تو ایک گندی مکھی کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کو دیکھے برائی پہ بیٹھے برائی کو جا کر چپکے چوسے بات یہ ہے کہ ہم وہاں کی بہت سری اچھی باتیں بھی لے سکتے ہیں لیکن ماہ حاضر اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ آج ویسٹ کا یورپ کا خاندانی نظام تباہ ہو چکا فیملی سسٹم نہیں ہے پھوپی وہاں کوئی نہیں ہوتی ہے وہاں پر دادی کوئی نہیں ہے نانی کوئی نہیں ہے جب سگے باپ کو آپ اولڈ ہوم میں لے جا کر کے مسکراہت کی قیمت پے کرتے ہیں وہ آپ کو عید کے دن بلاتے ہی رہ جائیں جب ماں کو آپ بڑا گھر کے اندر بھیجوا دیتے ہیں تو پھر آپ بتائیے نانی کو کون پوچھے گا پھوپی کو کون پوچھے گا آپ دادی کی بہن کا کیا تصور وہاں پیش کر سکتے ہیں نانی کی بہن کا کیا تصور پیش کر سکتے ہیں یہ جو برے صغیر کی روایات ہیں کہ یہ میرے نانا ہے پھر آپ آگے پوچھتے ہیں اچھا آپ کے نانا ہے تو پھر وہ آگے والا آپ کو سوال کے جواب میں کہتے ہیں میرے نانا کے کزن ہے تو میرے نانا ہی ہوئے تو یہ اچھائی تو ہمارے ہاں ہے نا یہ میرے دادا کا بھائی ہے تو میرا دادا ہی ہوا یہ جو ہوا یہ جو پھوپی اچھا بھئی یہ خاتون جن سے آپ اتنے عدب سے مل رہے تھے ان کا ہاتھ چوم رہے تھے بڑی خاتون یہ کون ہے آپ نے خاندانی نظام کا پوچھا دو ہزار انیس میں ایک سروے ہوا پاکستان کے نجی ٹیوی چینل نے کراچی کا صرف ایک زلہ شرقی ہے جہاں تیرہ ہزار ایک سال میں خلا کے کیسز عدالتوں میں آئے مجھ سے انٹرویو لیا ریزن بتائیں میں نے کہا اس کے ریزن دو ہیں سبر نہیں ہے برداشت نہیں ہے موبائل فون انہوں نے کہا یہی عدالتوں کے اندر آیا ہے اس سوشل میڈیا نے قریب کو دور مگر دور کو قریب کر دیا یقیناً تعلیم یقیناً بزنس یقیناً یہ سارے فوائد ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری نوجوان بہنوں نے نوجوان بھائیوں نے اس کا جس طرح غیر غلط منفی استعمال کیا اس نے تباہی مچائیے آج گھروں کے اندر تلاقے ہو رہی ہیں خلا کے کیسز عدالتوں میں جا رہے خاندانی سسٹم تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے باب صاحب آپ کو شامل کرو یہ جو بات بتا رہے ہیں تلاقی ہو رہی ہیں لہور کے اندر پچھلے چند مہینے پہلے میں 54% خلا تھے تلاقے نہیں مطلب انہ اللہ و انہ اللہ حراجی اور یہ ساری کی ساری جو 54% خلا ہی تھے یہ ساری love marriages تھیں اور یہ love affair جو ہیں یہ یونیورسٹی پنجاب کی سے شروع نہیں ہوئے قائد اعظم سے نہیں یہ موبائل سے شروع ہوئے ہوئے جنہوں نے 54% نے خلا یعنی کہ باقی تلاقے بھی ہوئی ہوگی لیکن صرف خلا کے عورت کہہ رہی ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی اب اس میں 54% خاندان جو ہیں وہ ظلیل و خوار ہو گئے کہ پہلے بیٹی نے بقاوت کی پھر بیٹی بسی نہیں اور اب بیٹی واپس آنا چاہتی ہے ماں باپ کہاں جائیں اب اس بات کو آسانی سے کہہ دینا کہ نہیں آج کی سہولت ہے اس کو آپ نہیں کر سکتے پھر چائنہ کیسے زندہ رہ رہے ہیں میری سمجھ میں یہ نہیں آتی پھر ایران کیسے زندہ رہ رہے ہیں پھر ایراک کیسے زندہ رہ رہے ہیں ان لوگوں نے کوئی قدریں لگائی ہیں سوشل میڈیا پر تو آگے چل رہے ہیں نا بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے آفد جی کہ ہمارا سارا کا سارا جو یوت ہے نا وہ ما شاء اللہ تعالی اس کا جو میں پتہ نہیں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا وہ ٹک ٹاک کے بغیر مر جائے گا اگر ٹک ٹاک نہیں ہوگا نا جو کمائی کا ذریعہ ہے میرا فتوہ ہونا شکر کریں لگا میں مفتی نہیں ہوں میں کہتا ٹک ٹاک کا رزق حرام ہے جو آپ ناچ گانے سے لے رہے ہیں جو آپ لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے لے رہے ہیں جو آپ اپنے بیڈروم کو اوپن کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں اے میرا خاون سوتا ہے اے میرا بچہ سوتا ہے یہ میں ہوں یہ میں کہتا ہے آپ اپنی پریوسی کو جب اتنا ایکسپوز کر رہے ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے پھر حلال اور حرام کا فرق نہیں رہے گا ظاہر ہے پاپلر لائکز کے لیے آپ کو یہی ٹکنیکز استعمال کرنی پڑتی ہیں حضور ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اور میرے زبیر بھائی کے تو وہ استادزہ میں سے بھی کنسیڈر ہوں گے انہوں نے کہہ دیا اور میں اس کے شدید خلاف ہوں انہوں نے کہہ دیا جناب کہ عورت آئے اور اپنا حق مانگے الگ ہو جائے میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ وہ اللہ کا گھر بیوی ہونا چاہتی ہے تو وہ ہو جائے لیکن میرے وسائل کے مطابق کیا یہ چیزیں جو ہیں صرف ٹک ٹاک تک اور سوشل میڈیا تک ہیں یا علماء کا بھی اس میں ایک حق ہے کہ آپ نے حقوق دے دیا اور اس پر ایک جوک بن گیا کہ اس نے کہا جی میرا حق ہے شرعی میں نے سنے فلاں مفتی صاحب کو کہ الگ ہونا ہے اس نے کہا میرا بھی شرعی حق ہے پھر کہ میں دوسری شادی کروں تم وہاں شریعت پوری کر لو میں یہاں شریعت پوری کر لیتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے بزرگوں کو زندگی میں معاشرے میں جب تک فوقیت نہیں ملے گی ایک بزرگ معاشرہ نہیں بن سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم خولق الانسان و ضعیفہ صدق اللہ علی الرجیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن مجید سے ایک بڑی مختصر لیکن بہت جامع و بڑی پور اثر آیا تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ خولق الانسان و ضعیفہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے اہل حلم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ لفظ کہا جائے انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ایک مرتبہ کہا جائے انسان کمزور پیدا ہوا زمین آسمان کا فرق ہے کمزور پیدا کیا گیا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو پیدا ہوتے ہی بچہ چند لمحے کے بعد اٹھ کے دوڑتا فقری کا بچہ جبکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ انسان اشرف المخلوق ہے آپ ہی دیکھیں جانگروں کے بچے پیدا ہوتی جو ہے وہ چل پڑتے لیکن انسان کے بچے کو کمزور پیدا کیوں کیا مفسرین کرام اس کے زیل میں مختلف اقوال کے بعد ایک بات یہ نقل کرتے ہیں چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیط میں ایک خاندانی نظام بنانا اس کی مشیط میں تیہ تھا اس نے جان کے انسان کو کمزور پیدا کیا تاکہ وہ ماباب کی نگداشت کا موتاج ہو اور اس طرح سے ایک خاندانی سسٹم منتا چلا جائے